بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتی ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کی طرف سے اگر کوئی اپ ڈیٹس ہوں تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ملیشیا کے آوٹ پاس کے متعلق ہے ملیشیا نے آوٹ پاس اوپن کر دی ہے آوٹ پاس لینے کا طریقے کار کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ شیئر کریں گے یہ آوٹ پاس ٹک ٹاک کے اوپر اور کچھ یوٹیوب چینل کے اوپر اوپن ہو چکے ہیں حقیقت کیا ہے کیا چیزیں ہیں ملیشیا نے آوٹ پاس کا کیا سسٹم کیا ہے اور کس طرح انہوں نے اوپن کی ہیں کن کن لوگوں کے لئے اوپن کی ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بہیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہت آسانی آپ کو مل سکے کچھ دوستوں کے بلکہ کافی قداد میں جو ہے وہ ویڈیو پہ ہمیں میسیج آ رہے ہیں کہ سر ملیشیا نے آؤٹ پاس اوپن کر دی ہیں ملیشیا جو ہے اس نے آؤٹ پاس سٹارٹ کر دی ہیں آپ نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں منایا آپ نے ہمیں انفارم نہیں کیا بتایا نہیں تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو ساروں کو انفارم کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں آؤٹ پاس کیا ہوتا ہے آؤٹ پاس بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ وہاں جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کنٹری کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے کسی نہ کسی سال میں یا پانچ سال بعد یا دو سال بعد یا تین سال بعد وہ اپنے ملک کے اندر ایک آؤٹ پاس کے نام کی ایک چیز اوپن کرتی ہے اور اس کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جو بندے وہاں پہ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں ان کو پرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ لوگ اتنا اس کا فائن ہے جرمان ہے یہ پیک کریں اور واپس اپنی ہوم کنٹری میں چلے جائیں اپنے ملک میں چلے جائیں جو لوگ وہاں پہ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں اب ملیشیا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملیشیا کی جو بھی نیوز ہونا وہ بما نوٹیفکیشن بما ان کی اننانسمنٹ اور اس میں ہم لوگ فالو کس کو کرتے ہیں ہم لوگ فالو کرتے ہیں ان کے میڈیا کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں ان کی امیگریشن کو اور امیگریشن کی طرف سے اگر کوئی اننانسمنٹ ہوتی ہے کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ فوراں کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کچھ دوستوں نے مجھے جو ہے وہ لنک بھی شیئر کیے مجھے بتایا بھی کہ سر جو ہے وہ ملیشیا امیگریشن جو ہے انہوں نے آوٹ پاس جو ہے وہ اوپن کر دیئے اور اس کا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ائرپورٹ پہ جانا ہے ائرپورٹ پہ جا کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جو ہے ملینڈو کی یا ائرلائن کی آپ نے ٹکٹ کروانی ہے اور ٹکٹ کروانے کے بعد وہاں پہ آپ جو ہے وہ پیسے پے کریں گے جرمانہ پے کریں گے اور آوٹ پاس لیں گے اور واپس اپنی ہوم کنٹری میں آ جائیں گے اس طرح کی کوئی بھی نوٹیفکیشن کوئی بھی نیوز لوگ اور رڈی بہت پریشان ہیں وہاں پہ اجنٹ حسرات جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ واردت یہ ہوتا ہے کہ مجبور کی مجبوری مجبوری کا فیدہ اٹھاتے ہیں ایک بندہ مجبور ہوتا ہے اس کی اس مجبوری کا وہ فیدہ اٹھاتے ہوتے ہیں پیسے کمانے طریقے کار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اجنٹ جو Academic جو ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوتے ہیں وہاں کے سسٹم کو وہاں کے محول کو کہ اب جو ہے ہمارا یہاں پہ سسٹم نہیں لگ رہا تو ہم اس طریقے سے لوگوں کو بتائیں لوگوں کو انفارم کریں اور جو ہے پیسے کمائیں اب یہ چیز جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور کچھ یوٹیوب چینل ہیں ان کے اوپر بھی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے لیکن یار آپ لوگ کم سے کم جو لوگ بچارے ہیں یہاں پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کا جو ہے وہ ایک ایک دن اتنی مشکل سے گزر رہا ہے غلطی تو ان کی بھی ہے کہ وہ لوگ بھی سنتے تو ہیں نہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں ویسٹر ویزا کی اور اس میں بھی اجنٹی انوالو ہوتے ہیں اجنٹی ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں اور وہاں پہ بلا لیتے ہیں کہ ہم ویزا سٹیٹس جنج کروا دیں گے ہم یہ کر دیں گے اس طرح کر دیں گے ایک صاحب کی کمینٹ آئی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ سر یہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے میں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں تو بھئی انا آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی آپ چینج کر کے چینج کروا سکتے ہیں ٹیک ہے آپ اسی امیگریشن کو پیسے دیتے ہو نا امیگریشن کو پیسے دے کے آپ کانٹر کراس کرتے ہو اور پھر وہی امیگریشن جو ہے وہ آپ کو چپیڑے بھی مارتی ہے اور پھر آپ کو پکڑتی بھی ہے جب آپ پیسے دے کے جاتے ہو تو پھر تو اس امیگریشن کو آپ کو نہیں پکڑنا چاہیے ٹیک ہے پھر وہی پکڑ کے آپ کو جیلوں میں ڈالتی ہے اگر وہاں پہ ان کے کچھ افیسر جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈون تو شروع کیا ہویا اگر وہ لوگ پیسے لے کے آپ کو انٹر کروا رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ بھی بات کیا کریں یہ بھی کنٹریکٹ کیا کریں وہاں پہ لکھوا لیا کریں کہ ہمارے سے آپ نے پیسے لیا ہے ہم کو پکڑنا نہیں ہے وہی امیگریشن آپ کو پکڑتی ہے وہاں پہ اور پھر وہی امیگریشن آپ کو جیل میں ڈالتی ہے اور پھر آپ کو بلیک لسٹ کر کے واپس آپ کی کنٹری میں بھیجتی ہے تو وہ صاحب جو ہے وہ ان کی بات پر مجھے جو ہے نا وہ بڑا میں نے دیکھا میں نے کہا یار کس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ہمیں پیسے دے کے بھی جو ہے وہ کام مطلب ہے امیگریشن کو پیسے دے کے ہمیں کام جو ہے وہ نہیں کروانا چاہیے ٹھیک ہے وہی امیگریشن ہمیں پھر بعد میں پھڑ لیتی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سارا کچھ میں آپ کو ویزا سٹیٹس چینج کروا کے دکھاتا ہوں میں یہ کر کے دکھاتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں ٹاپک اور طرف چل پڑا تو یہاں پہ اس طرح کے لوگ بھی مجود ہیں اس لیے دیکھیں بھئی جب بھی کل گورنمنٹ کو امیگریشن نوٹیفکیشن جاری کرتی ہوتی ہے تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ گار ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فیس بک پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے ملیشیا امیگریشن اپ ڈیٹس نیو اپ ڈیٹس اس نام سے ملیشیا امیگریشن کا پیج بنا ہوا ہے یا صرف آپ میں لکھ لینا ہے ملیشیا امیگریشن اس کا پیج بنا ہوا ہے وہ کوئی بھی انوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں وہاں پہ وہ مینشن کر دیتے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام یا اس ڈیٹس سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے پھر کسی ان کے میڈیا گروپ نے کسی ان کے نیوز پیپر نے کئی پہ بھی یہ چیز مینشن نہیں کی کہ ملیشیا گورنمنٹ جو ہے ملیشیا امیگریشن جو ہے وہ فارنر کے لیے آؤٹ پاس اوپن کر رہی ہے ہزاروں کی تداد میں لوگ ہمارے سے کوسٹن پوچھتے ہیں روز کی بیس میں آؤٹ پاس گن پر لی تو یار کم سے کم آپ ان کو غلت گائیڈ تو نہ کریں ان کو اس طرح کے چکروں میں تو نہ ڈالیں ایک بندہ ٹک ٹوک پہ ویڈیو بناتا ہے ایک بندہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے پھینک دیتا ہے لوگ جو ہے وہ پاکے دیکھتے ہیں لوگ جو آؤٹ پاس اوپن ہو گیا آؤٹ پاس جو ہے وہ اس طرح ملیں گے یار اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں بڑے بلندر یہ لوگ مار کے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ابھی کئی پہ کسی جگہ پہ بھی نوٹیفکیشن نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی نیوز ہے کہ ملیشیا ایمیگریشن جو ہے وہ آؤٹ پاس اوپن کا انہوں نے کر دیئے یا آنے والے دنوں میں اس ڈیٹ کو اوپن کر رہی ہے یا اس سال کے اندر اوپن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس طرح کی کئی پہ بھی نیوز نہیں ہے تو ان خبروں کو ان ویڈیوز کو اور ان کو دے کے اجینٹوں کو خدا کے لیے پیسے اپنے نہ دیں ٹھیک ہے آپ وہاں پہ پریشان ہیں اس میں غلطیاں آپ کی بھی ہیں تو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے جب اوپن ہوں گے آپ کو بمان نوٹیفکیشن بمان نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دے رہے گا تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں آؤٹ پاس کے مطلق تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص طرح پر جو آؤٹ پاس کی ویٹنگ میں ہیں یا جو چاہ رہے ہیں کہ ہم آؤٹ پاس لگوا کے واپس آ جائیں تو بھئی ابھی تک ملیشیا ایمیگریشن کی طرف سے کوئی نیوز نہیں ہے کسی قسم کی نہ ہی انہوں نے اوپن کی ہیں جب اوپن کریں گے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا پروف کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے آؤٹ پاس جو ہے آپ کے لیے اوپن ہو گئے ہیں اس کو آؤٹ پاس کو لینے کا طریقہ کار کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ